بات سچی ہے لیکن بات ہے رسوائی کی اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ چور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلمہ موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہر کوئی مست میں زوہ کے تنے آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے دیکھتے جائیے اور شرماتے جائیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی وہ مائے ہیں جنہوں نے غزوہ ہند میں شامل اپنی اولادیں کرنی ہیں بے وفا میرے حضرتگی میں بے وفا جو سے بھالا بے وفا جو مال ہو کی گیا تھا نا جو مال بچ گیا تھا بے وفا میرے حضرتگی میں بے وفا میرے حضرتگی میں کیا ایسا ہو سکے گا کہ آنے والی نسلیں ارطول غازی نور الدین سنگی محمد بن قاسم پیدا کر سکیں کیا ایسا ہو سکے گا اور اب کی فرما بردار بن سکیں نہ دکھائیں تب بھی جرم ہے اور سوشل میڈیا پر پھیلی فیڈیوز میوزک کے ساتھ لگیں تو لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا حق بات کہہ کر بات پہنچانے کی کوشش کی جائے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے مگر یہ حقیقت ہے اس سوسائیٹی کی کہ آج قوم کی بہنیں بیٹیاں میوزک کے نشے میں دھوتھ ہو کر اپنے اسلاف کو بھی بلا بیٹھی ہیں خود کو بھی بلا بیٹھی ہیں اور اپنی عزتوں کے پردے بھی خود چاک کر رہی ہیں اپنی اسمتیں بھی خود لٹا رہی ہیں بنت حوہ حیاء کا پیکر ہوا کرتی تھی آج بنت حوہ بے حیائی کا پیکر دکھائی دیتی ہے غیرت شرم و حیاء ہے تو صرف دین کی طرف جانے والوں میں پرنا بے حیائی بے غیرتی میوزک کے نشے میں دھوتھ ہونا سوشل میڈیا ایپس کے لیے ناچنا گانا اور اس طرح کے گندے اور کالے کرتوٹ کرنا اس سوسائیٹی کا شیوہ بنتا جا رہا اور کہ شیوہ بن چکا ہے اور یہ مت سمجھ یہ کہ گھروں میں ہماری فیملیز یا کوئی بھی محفوظ ہے جہاں انٹرنیٹ تک رسائی ہے سوشل میڈیا ایپس جہاں جہاں جس جس موبائل میں انسٹالڈ ہیں سب ہی تک یہ زلط یہ زلالت پہنچتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سب چیز نارمل ہوتی جا رہی ہے برحال نہ سمجھئے کوئی بھی کان نہ دھریے اس بات پہ کیونکہ ہمیں اس قوم سے یہی امیدیں ہیں کہ انہوں نے پس جانا ہے اپنے کرتوٹوں کے باعث اللہ پاکن پر ظالم حکمرہ مسلط کر دے گا اللہ پاکن پر عذاب بھیجے گا کبھی کرونا وائرس کی صورت میں کبھی سیلاب کی صورت میں کبھی زلزلوں کی صورت میں کبھی اولوں کی صورت میں کبھی فسنے تباہ کر ڈالے گا کبھی کھانے کو کچھ نہ ملے گا کبھی مہنگائی شتی ترین بڑھ جائے گی کبھی لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن بغیرتی ہم نے نہیں چھوڑنی دھوکہ تہی چہالت ہم نے نہیں چھوڑنی ہم میں آج ہر وہ برائی موجود ہے جن کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئی ہیں کیا خود کے ساتھ آج تہیہ نہ کر لیا جائے کہ ہم خود بھی بہتر بنیں گے اپنی سوسائیٹی کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں بھی کریں گے ان بےہیائیوں کو سپورٹ نہیں بلکہ ان کو ہم کنڈیم کریں گے اور بس خود کو ہم بہتر کریں گے معاشرہ خود بہتر ہو جائے گا اپنے عمل کے ذریعے سے بہتری لائیے اور اپنی نسلوں کو سبھال لیجئے ورنہ آنے والا وقت مصید مشکل ہوگا ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے میکسیم شیئر کے چیز سے سبسکرائب پرسٹی بھر